اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ابریون 2023 میں یہ میری پہلی اپیسوڈ ام اے پاڈکاس کی تینکیو فوریور سپورٹ الحمدللہ آج میرے ساتھ بہت ہی اسٹیم گیسٹ ہیں اور بہت سپیشل ماشاءاللہ ایم ریلی آنرڈ تو ہیو ہر میں ان کا انٹرڈکشن کراتا ہوں آپ سب کو ڈاکٹر نوشابہ حسن ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز م firm ڈاو آئیت ڈاو ڈاو UMT Lahore a very famous and big university she is also an esteemed member of the core team of SEW Social Education Welfare Society and the list goes on لیکن میں چاہوں گا کہ میں مام سے ہی پوچھوں how has been her journey and what she is doing these days what's her motivation السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کیسی ہے خیریتی جزا کر اللہ for coming it's an honor جی بارک اللہ حفیقم آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ relate کر سکوں جی تو میں جیسے ماشاءاللہ میں آپ کا intro دیکھ رہا تھا یہ ایک تو will پھر مختلف NGO's اور social welfare organizations will you like to tell us کہ what was your motivation how has been your journey what inspired you to do something for the society ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفع اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے تو آپ سلیم الفطرت ہوتے آپ تو آپ کو کچھ بھلائی کی چیزیں خود اٹریک کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا کتنے دور رستات آئی جی ہیں کس کے کیا فواعد ہیں اور اسی طرح میں بالکل آپ کو ایک سچائی کے ساتھ ایک بات کروں گی کہ الحمدللہ دین کا کام تو ہم کر رہے تھے حلقے بھی ہمارے ہوتے ہیں کلاسز سب کچھ چل رہا تھا سلسلہ اسی کے ساتھ میرا جب تعریف وائس اوگنائزیشن سے اور میں جب ان کی اینویل اس میں گئی فانکشنز میں جو بچوں کے ہوتے تھے یہ وہ بچے ہیں جو کہ سلمس میں ہیں اچھا اور ان کو اس وقت ملکہ پکڑ کے لایا جاتا تھا یا کس طرح سے میں کہوں کہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا انسپائر کیا جاتا تھا اور ہماری جو فانڈر تھی وہ بھی دو خواتین ہی تھی جنہوں نے ایک کمرے کے کانسپ سے یہ اس کو اچھو رکیا اور میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بڑے وصوخ سے اور پڑے اعتماد سے کہ وہی اس کی مطلب میں گواہ ہوں اس کی کہ پاکستان میں یہ پہلا کانسپ اسی کا تھا جو نائنٹین نائنٹی سکس میں اس کی ایک کمرے کے سکول پہ بنیاد پڑی کراچے میں اور یہ انجیو جو ہے یہ سوسائیٹیز آکٹ کے تحت جو ہی یہ ریجسٹرڈ ہے اور اب تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھی مطلب ہماری پیشرفت ہو چکی ہے اور دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں اور بس میں یہی بتانا چاہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا جب میں میرا تعریف ہوا تو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اکثری لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سینسٹیف ہوتے ہیں یا اب تو میں مانتی ہوں کہ شاید سینسٹیف اچھے مانوں میں ہونا میرے قلب میں اچھی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کبھی مجھے کوئی کہتا تھا کہ ایسی بات ہے تو میں شاید اس کو کچھ تھوڑا سا شاید اس طرح سے لے لیتی تھی لیکن اگر پوزیٹیفلی اس کو دیکھیں تو سینسٹیف یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا دکھ در تکلیف فیل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایمپیٹی ہے اور آپ اس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سچی بات ہے میں جو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا میں ان بچوں کو لے کر سپانسرشپ ٹرییشن اور نیٹ ورکنگ اور صرف میری جو فرینڈز فیملیز اور جو بھی میرے قرآن سرکس ہوتے ہیں جن سے میری اچھی اسوسییشن افکورس الحمدللہ ہو جاتی ہے تو آپ کی ان کے سکاتھ بے تقلیفی بھی ہوتی ہے بلکل تھی تو ان کو میں میں استعارف کراتی تھی پھر جب میری جو سرکل کے لوگ تھی میرے نیبر ہوت سرکل تھا کلاس کا کچھ لوگوں کو اللہ تعالی پھر وہ راستہ دکھاتے ہیں تو وہ لوگ بہت متاثر ہوئے ان لوگوں نے بچے اڈاپٹ کیے اور پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور بس میں جیسے کہ جو بھی لوگ الحمدللہ بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی دنیا میں بھی لیکن جب ہم دین کے پیرائی میں اس کو دیکھتے ہیں اور وہی جو بات ہے کہ اس حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو اس کو ایک اسلام کی طرف سے نئی ایک جلا بخشتے ہیں کیونکہ ہمارا جو پاتوے ہیں اور ہماری آمال ان کا بھی قبلہ درست ہو جاتا ہے تو جو بھی لوگ یہ کام کریں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایک جو سکون اتمنان اور جو ایک راحت ملتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے 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 ان دی سینس جو دنیا میں بڑا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے فاس مال و دولت بہت ہو یا نام بہت ہو میں بڑا ہمیشہ ان لوگوں کہتی ہوں جن کے بعد تقوی اور دین زیادہ ہے مجھے بڑے وہ لوگ لگتے ہیں تو الحمدللہ وہ لوگ جو کہ ویلازمیں یا جو بھی وہ برا برا نہیں کہنا چاہتی لیکن اللہ کی عطا ہے فضل ہے مال بھی اس کو خیر کہا گیا قرآن میں تو جو سکون کسی کو سکھ دینے میں کسی کی ایک مسکراہت میں ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے اور بڑی اچھی یعنی کہ ایک سکون کے زندگی گزرتی ہے اور ہم جب یہ کام کرتے تھے ہمیں اتنا ہم خوش ہوتے ہیں مطلب جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ اللہ کی طرف سے وہ ناظر مطلب ملتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے جیزیاں ہم اپنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے اور بڑا ٹرانسپیرنسی ہے آڈیٹس ہیں اکاؤنٹی بلیٹی ہے مطلب کچھ بھی اس کے اندر ہو ہمارا بہت ہی ٹرانسپیرنٹ کام ماشاءاللہ یعنی تو سامرائز ایمپیتھی اخلاص اور اچھی نیت یہ انسان سے بہت بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت ہی ہے ایلٹی میٹلی آپ کی لائف میں جب آپ سٹوڈنٹ تھی کیونکہ ماشاءاللہ ایم بی بیس سٹوڈنٹس کافی ہمیں سنتی ہیں اور میل فی میل بوت اپنی ذاتیات کی بات کرنی نہیں چاہیے لیکن سموٹ ای وی ی ریزرگ اور شایر پرسن ای 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 اللہ تالہ نے مجھے کیا چیز دی تھی کہ کونفیڈنس بھی بہت تھا اللہ کا شکر ایک زابطے اور ایک بانوریز کے اندر تھا لیکن ایک نارمر لیول اف کونفیڈنس تو مجھے لوگوں کو ہیلپ کرنے میں بڑا سکون اور خوشی ملتی ہے ہم میں ای وز این فرس ڈی میڈیکل کالیج تو دیر وز فرن دیس فرن ای 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 پیرنٹس لے کر آتے اس وقت وہ بچے ہی ہوتے نا بالکل تو حالانکہ میں خود فرس ڈی میں تھی اور بھی تو میرا فرس پروفیشنل بھی نہیں ہوا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں سلک کیا گیا یا ای 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 تو مجھے چند سٹوڈنٹس میں سے جو ہمارے سینئر میڈیکل سٹوڈنٹس تھے جو ہمارے اپنے کالیج فیلوز تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہوں گی اور بھی سٹوڈنٹس ہوں گے تو میں اس پہ بیٹھا کرتی تھی اور میں ہلپ کرتی تھے ہم سٹوڈنٹس کو کدھ جانے ای پیرنٹس سے بات چیت کرنا تو باز ایسا ہوتا تھا کہ پیرنٹس پوچھتے تھے کہ آپ نے کوئی پبلک ریلیشننگ میں کوئی ٹریننگ لیوی ہے مجھے اس بات پہ بہت ہسی آتی ہے کہ باز بہت پیرنٹس سے پوچھا میں تو مجھے ہسی آتی تھی نہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سمہا وہاں پہ ہماری دین ہی بہن تھی مجھے یہ نہیں پاتا تھا کہ دین کا کام کس طریقے سے ہوتا ہے یا کیا طریقے کار نالج تھی لیکن تھی دیفٹ میں نہیں تھی پتا تھا اللہ نے الحمدللہ جتنا بھی بار میں شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے راستے پر رکھا اور اس کا کریڈٹ میں اپنی والدہ کو دیتی ہوں بس میں کیا کہوں تربیت بہت پیار دوستی کے ساتھ اور ہمیں بتاتی رہی تو شیز مائنسپریشن حالانکہ مجھے کہتی ہے میرا ذکر نہیں کیا کرو لیکن میرے مجھ سے آٹوماتکل نکل جاتا ہے تو ان جو بہنوں نے وہ نکاب میں ہوتی تھی اور میں نے اس طرح سے امریکل کالیج میں یا ویسے بھی میں اس ساتھ کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا تو اور میں دوبتہ بھی سر پہ نہیں لیتی تھی ویسے میں پہنتی تھی تو وہ میرے ساتھ بیک پہ کھڑی ہوتی تھی تو ربینا مجھے یاد ہوتی دوکٹر ربینا ہے تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا نے سٹڈی سرکلز پہ مجھے آمادہ کیا تو I think this is the best way to learn اسلام and that helped me a lot اور میں لوگوں کو اس سے بھی اور اچھے طریقے ہیں لیکن I think to start with تو انہوں نے مجھے ایکسٹریکٹ سیلیکٹڈ ورس شروع کیے اور تین چار دفا ان کا میرا وانٹو وانٹ سٹڈی سرکل وا اور بس اللہ جب انسان کو لگ جاتی ہے وہ بوچھتی نہیں میرے فادر بھی ڈاوائیٹ تھے ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انسان تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ قرآن پڑتی رہتی ہے میری والدہ سے بہت فکر مند ہوتے تھے کہ یہ ان کا کوئی میڈیکل کا سبجیکٹ کہ وہ مسئلہ نہ ہو جائے لیکن یہ الحمدللہ سس فر almost like seven years I was I read قرآن حدیث and some literature in detail اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی رہنمائی کی اللہ کی بہت رحمت ہے بس میں اللہ تعالیٰ خودی پھر راہی کھولتا ہے رائٹیس کمپنی پلیڈ ایوز رول in your کنسسٹنسی چینج ماشاءاللہ اور پھر قرآن سے وہ ایک ریگولر کنیکشن کنسسٹنسی کی بیس پہ الحمدللہ